موسیقی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے اور دیکھتے سابق وفاقی وزیر پرویس خان خٹک پرویس خان صاحب موجودہ حالات میں عمران خان نے جو مئی کی جو کال دی ہے اس کال میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ جو حکومت کی نئی جو مختلف انتقامی کاروائیاں ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں خان صاحب نے جو کال دی تو اس نے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم بھرلی الیکشن چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو کیونکہ یہ جو حکومت بنی ہے نہ لوگوں کا اعتماد ہے نہ ہمارا اعتماد ہے اور ان کو جیسے لائے گیا ہے اور سارا قصہ ایک عجیب سا قصہ ہے جس میں بہت سے ممالک امریکہ زیادہ ہی اس نے اپنا کام بکھا ہے تو عمران خان یہی کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کے غلام ہیں نہ ہم کسی کے کہنے پر آتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم نے ہم نے پاہوں پر خود خدا ہونے اور اس ملک کو آگے لے کر جا ہونے موجودہ جو حالات میں اپوزیشن دو باتیں کر رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جب الیکشن کمیشنر کا تقرر ہوا تو وفاقی وزیر پرویس خان خٹک کو نے ایک چٹھ ہمیں دی اور جس پر موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کا نام مقرر تھا ہم نے ان کے مشورے سے اپوزیشن نے ان کے مشورے سے ان کا مقرر کیا اب آپ اس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں آخر کیوں یقین ہے میں اس کو ہم نے ریکمینڈ کیا تھا میں بھی اس میں تھا لیکن وہ اپنے اس میں آئین کے مطابق پورا نہیں ہوتا ہے ایک طرف آجارہ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بھی نیوٹرل ہو اپنا کام کرے کس کا سائل ڈالے ہمارا افراد یہ ہے کہ جب ان کا کوئی کیس آتا ہے ان کے حق میں ہو جاتا ہے ہمارا کوئی آتا ہے اس کو باہر پھینگ دیتا ہے یہ نائنصافی ہم نہیں مانے آپ کے زمانے میں جب یہ خط آیا اور خط کے بارے میں آپ نے اس وقت کہنا شروع کیا کی حکومت تھی انہوں نے اس مرد اس کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کیس کو سپریم کورٹ لے جائے آیا یہ حق ہے آپ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کو سپریم کورٹ لے جائے اور آپ کی وقت میں آپ خاموش رہے ہم کسی وقت کے خاموش نہیں اس بات کوٹ آیا اور یہ بہت بڑا وصلہ ہے اس ملک کے مستقبل کیلئے اس ملک کے استحقام کیلئے یہ خطرناک خط تھا اس میں سیدھا سیدھا لکھو ہے کہ عمران خان وزیراعظم بنا نو کانفرنس کے خلاف لاکامیاب ہوئی پاکستان کے لئے مشکل ہوگا اور اگر عمران خان کامیاب نہیں ہوگا کامیاب نہ ہوا ہم ماف کر دیں جیسے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں ہم ان کے غلام تو نہیں ہیں ہم نہ کسی معافی مانگتے ہیں یہ خود مختار ملک ہے اور انشاءاللہ یہ ملک اپنے پاہوں پر کھڑا ہوگا اور کسی سے بھیگ نہیں مانگا خٹک صاحب مسجد نوی میں نعرے لگائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر نعرے لگائے گئے اور پھر جب یہ ائرپورٹ سے اترے پھر نعرے لگائے گئے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے اس مرد اس کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کیس کو سپریم کورٹ لیجے آیا یہ حق ہے آپ کا کہ آپ کہہ رہے کہ بھی اس کو سپریم کورٹ لیجے اور آپ کے وقت میں آپ خاموش رہے ہم کسی سے وقت میں خاموش نہیں رہے اس بات کوٹ آیا اور یہ بہت بڑا وصلہ ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے اس ملک کے استقام کے لیے یہ خطرناک خطہ تو اس میں سیدھا سیدھا لکھو ہے کہ عمران خان وزیراعظم بنا نو کانفرنس کے خلاف ناکامیاب ہوئی تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا اور اگر عمران خان کامیاب نہیں ہوگا کامیاب نہ ہوا ہم ماف کر دیں جیسے ہم ان سے معافی مانتے ہیں ہم ان کے غلام تو نہیں ہیں ہم نہ کسی سے معافی مانتے ہیں یہ خود مختار ملک ہے اور انشاءاللہ یہ ملک اپنے پاہوں پر پڑا ہوگا اور کسی سے بھیگ نہیں ماننے اے خٹک صاحب مسجد نوی میں نعرے لگائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر نعرے لگائے گئے اور پھر جب یہ ائرپورٹ سے اترے پھر نعرے لگائے گئے اور پھر جب مقدمہ ہوا تو آپ کہتے ہیں انتقامی کاروائی ہے آیا روزہ رسول مقدس مقامات اور اس کے بعد جب کاروائیاں شروع ہو جائیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے ان کو ہر جگہ جھوٹے پڑھیں گے جہاں مرضی جائیں یہ لوگوں کو نفرت ہے لوگوں کو غصہ ہے سلیمیوں کا جویار ہے غدار ہے غدار ہے میرا مقصب ہے کہ نہ وہاں پر مسجد نبی سے کس نے اس کے وجہ سے ہوا یہ جاں جائیں گے لوگ خود ہی نعرے لگائے یہ دل کی آواز ہے سارے پاکستانیوں کے کہ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے اور ہمیں یہ سیلیکٹیو کہہ دیتے ہم اس کو امپورٹیٹ کہہ دیتے اور مجھے تو علیب سے یہ سب پتہ ہے کہ انڈا کوئی نے کیا کام دکھایا انشاءاللہ طرح بہت جلدی ان کا بس طرح گول ہونے لگا بس خٹک صاحب آخر سوال آپ سے یہ کرتے ہیں اپوزیشن یہ بات بات یہ کہ یہ مسئلہ ہوئی حرم شریف کے باہر نہیں ہو ٹھیک ہے بہاتے میں ہوا جوتے پہنے ہوئے تھے کوئی اندر کنی کہ مسجد میں تو کوئی کسی بھی بیس نہیں ہو یہاں تو مولوی حضرات و مسجد میں جو باتیں کرتے ہیں کوئی کسی محمد ہے کون کو جواب دے یہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر تحنیم کو کہتے ہیں کہ اس میں سیاسی بات نہ کریں لیکن یہ ہمارے علماء نے تباہ برباد کر دیا اس پاکستان میں اور وہ مساجد کے علماء جو سیاسی ہیں جو اپنے آپ کو سیاست مسجد میں سے اپنے آپ کو وون کرتا ہوں اور سارے لوگوں کہتے ہیں جہاں جس مسجد میں اسلام کے علاوہ دین کے علاوہ سیاسی بات ہوئی تو ہمارے لوگ کھڑے ہو کے جواب دیں گے خٹک صاحب آخری بات آپ سے یہ کرتے ہیں کہ پوزیشن جو آج کل ہی حکومت میں ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف سے جو ناراضگی ہے یہ ناراضگی عمران خان کو ختم کرنی ہوگی اگر ختم نہیں کریں گے تو وہ پھر نہیں آسکیں گے میرا مقصد ہے کہ نہ وہاں پر مسجد نبی کے کس نے اس کے اس کی وجہ سے یہ جانا جائیں گے لوگ خود ہی نارے لگا یہ دل کی آواز ہے سارے پاکستانیوں کے عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے اور ہمیں یہ سیلیکٹیو کہہ دیدے ہیں ہم اس کو امپورٹیٹ کہتے ہیں اور مجھے تو خلیف سے یہ سب پتا ہے کہ انڈا کو نے کیا کام دکھایا اور انشاءاللہ بہت جلدی ان کا بس طرح گول ہونے لگا بس خٹک صاحب آخری سونا آپ سے ہی کرتے ہیں اپوزیشن یہ بات جوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہوئی حرم شریف کے باہر نہیں ہو ٹھیک ہے ہاتھے میں ہوا جوتے پہنے ہوئے تھے کوئی اندر فرمی کہ مسئلہ میں تو کوئی کسی بیس دی نہیں یہاں تو مولوی حضرات و مسئلہ میں جو باتیں کرتے ہیں کوئی کسی محمد ہے کون کو جواب دے یہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر تحرم ان کو کہتے ہیں کہ اس میں سیاسی بات نہ کریں لیکن یہ ہمارے علماء نے طبعہ برباد کر دی اس پاکستان میں اور وہ مساجد کے علماء جو سیاسی ہیں جو اپنے آپ کو سیاست مسجد میں سے میں ہم کو وون کرتا ہوں اور سارے لوگوں کہتے ہیں جہاں جس مسجد میں اسلام کے علاوہ دین کے علاوہ سیاسی بات ہوئی تو ہمارے لوگ کھڑے ہو کے جواب دیں کہ ادبار کھائیں گے ان کو ایک خٹک صاحب آخری بات آپ سے یہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو آج کل کی حکومت میں ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف سے جو ناراضگی ہے یہ ناراضگی عمران خان کو ختم کرنی ہوگی اگر ختم نہیں کریں گے تو وہ پھر نہیں آسکیں گے آئیے اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں لیکن کوئی ناراضگی نہیں میں مہر سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کوئی ناراضگی نہیں جیسے پہلے تھا بھی ہے حالات ایسے بن گئے کہ ہم چونکہ یہ ملک امریکہ کا غلام ہے انہوں نے اپنے غلامی لانے تھے اپنے غلاموں کو لائے انشاءاللہ جلدی عوام کی تک ہم باہر نکالیں اور خٹک صاحب آپ پر ایک الزام لگا جاتا ہے اور حکومتی الزام لگاتی ہے کہ خٹک صاحب کو تین ایجنڈیں دیئے گئے تھے تین نکاتی پرگرام دیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ بھئی یہ ہماری طرف سے آرمی چیف کو لے جائیں اور آرمی چیف نے پھر اپوزیشن کو بٹھایا اور اپوزیشن نے اس کو کہا کہ ایبسلوٹی نوٹ کوئی ایجنڈا نہیں بپاس کھا آپ اس عید کے مبارک دن پر کیا پیغام دینا چاہیں گے میں سب سارے پاکستان کو مبارک دیتا ہوں اور عمران خان کی طرف سے دعوت دیتا ہوں جب اس کے کال آئے گی انشاءاللہ سارے پاکستانی نکلو اور ملک کے نہیں نکلو عمران خان کے لیے نہیں اس وقت ملک خطرے میں ہے اس وقت ملک پر امریکہ اور یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے اور ان کے پٹو آگے یہ جو آئے ہوئے چاہے مولانا فضل رحمان ہے وہ امریکہ کے خلافاتے کرتا تھا آج غلام بن گیا یہ نواز شریف اور شاہبہ شریف تو اپنے چوری چھپانے کے لیے امریکہ کے چھتری کے نیچے آگے لیکن پاکستانی کبھی نہیں مانے گا آپ تو خود آپ نے استیفہ دے دیا ہے صبحی سمیلوں سے بھی ترکی انصاف استیفہ دے گی نہیں پرورام بہت شکریہ